الحمدللہ الجبار والصلاة والسلام على رسوله المختار وعلى آله الاتحار وآصحابه الاخیار الى يوم القرار اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صلاة اللہ العلي العظیم قابل قدر سامعین اور نوجوانان اسلام اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت ہی بڑا فضل و کرم ہوا اللہ تعالی نے ہمیں مسلمان بنایا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائے اور اس وقت ہم پر اللہ کا کرم یہ بھی ہوا کہ اللہ تعالی نے جمعہ جو عید المومنین ہے اور ایک مبارک دن ہے اس دن ہم سب کو یہاں پر اول وقت میں حاضری کی توفیق نصیب فرمائی ہے اللہ تعالی جسے چاہتے ہیں اسے نیک عامال کی توفیق دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں اسے اپنے دربار میں پہلی حاضری کی توفیق نصیب فرماتے ہیں دعا فرمائیے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہمیں یہاں پر اپنے دربار میں اپنے گھر میں بہت ہی توجہ کے ساتھ للہیت کے ساتھ بیٹھ کر دینی باتیں صدانے اور سبنے کی توفیق نصیب فرمائے بزرگو اور میرے عزیز دوستو جمعہ کے دن مسجدوں میں جو لیانات ہوتے ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں اور ہمارے لئے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہوا کرتے ہیں مگر افسوس یہ ہے کہ مسلمان جمعہ کے دن مسجد میں پہلے حاضر ہو کر پہلے آ کر جمعہ کے بیانات سے پیدا اٹھانے والے لوگ کہاں ہیں چند لوگ آتے ہیں پہلے اور بقیہ تو ماشاءاللہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں کاروبار میں لگے ہوئے ہیں مصروفیات میں ہیں اور جو ہے بیان وغیرہ سنتے رہتے ہیں جب بیان ختم ہو جاتا ہے خدبے میں سر جمع ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد نماز ہوتے ہی سلام پھیڑتے ہی بعض لوگوں کو تو اتنی جلدی ہوتی ہے دعا سے پہلے نکل جاتے ہیں اور بعد دعا کے فوراں بعد نکل جاتے ہیں سنت پڑھنے کے لئے بھی ہمارے پاس ٹھہم نہیں اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے تو یہ جو بیانات ہوتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ وقت و گزاری کے لئے علماء بیان کرتے ہیں یا مسجد کے امام حضرات بیان کرتے ہیں یہ جو ایک مقصد ہوتا ہے دعوت و تبلیز کی نیت سے اور عمومت کی اصلاح کی نیت سے اور ارادے سے یہ بیانات ہوتے ہیں کہ خود کی ذات کو بھی فائدہ ہو اور لوگوں کو بھی جو ہے فائدہ ہوسے حضروں کو رزیز دوستو گزشتہ الحمدللہ آپ حضرات کے سام میں گزشتہ مہنے کی مناسبت سے پیرانے پیر محبوب سبحانی خدب ربانی حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی سیرت اور ان کی سوانے حیات اور ان کی زندگی کے عبرت آموز واقعات اور قصے ان کی کرامتیں اور نصیحتیں بیان کی گئی تھی مقصد یہی تھا کہ بزرگان دین اولیاء اعظام جو محبوبانِ خدا ہوتے ہیں ان کی زندگی اور ان کی سیرت ان کے واقعات کو معلوم کر کے اور سن کر ہم اپنی اصلاح کر لیں انشاءاللہ گزشتہ مہنے میں جہاں پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ کی سیرت بیان کرنا تھا وہ بیان کی جئی وہی پر گزشتہ مہنے میں بہت بڑے ولی اور بزرگ ہیں حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ان کی وفات بھی گیاروی کے مہنے میں ہی ہوئی ہے تو میرے دل میں خیال آیا ہے کہ لو بہت بڑے ولی ہیں اور بہت نام ہم سنتے ہیں لوگوں کے درمیان بھی مشہور اور معروف ہیں تو ان کی زندگی ان کی تاریخ ان کے واقعات ان کے خصے جو ہے آپ کے سامنے بیان کروں اور خود بھی اس سے عبرت و نفسیت حاصل کروں اور آپ کو بھی اس کے اوپر دے دعوتیں فکر دوں دعا کیجئے اللہ رب العالمین سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایک ولی کی ایک بزرگ کی صحیح صیرت اور حقیقی تاریخ سچے واقعات صحیح طور پر بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں بیٹھ کر صحیح سننے اور بیدار ہو کر سننے کی توفیق نصیب فرمائے یہ ذرا بار بار بولنا پڑتا کیوں اس لیے کہ نین کے جھوکے کہیں آئے نہ ہیں لیکن یا بیانوں کی اطرب ہوں جلدی آیا ارے کیا صاحب نے سکینہ اتر رہی ہے اور رحمت نازل ہو رہی ہے اس لیے اب ہم اپنے قابو میں نہیں ہیں آپ اپنا بیان جاری رکھئے میں اکیلہ نے سنا تو کیا ہوا دستوں جو ہے سن رہے نا میں اکیلہ سو گیا تو کیا ہوا گیا دستوں اشار ہے نا لیکن کیا ہے وہ ایک گندی مچھلی پورے طلاب کو خراب کر دیتی ہے جی ہوتا بھی ہوتا اس بات دریورہ کیا کرتے ہیں معلوم ہوئے اپنے بازو سونے والے کو نہیں بٹھاتے ذریب ہی نین آ رہی جا کے اس بچھے بیٹھنے آمول کے بولتے اس کے دریورہ کے ساتھ کون ہونا باتا لگانے والا ہونا کیوں اگر دریورہ کے بعد وہ سونے والا بیٹھا دریورہ بھی سو جاتا اس کے بعد گاڑی کہاں جاتی گاڑی کہاں تو بھی جاتے ہیں لیکن سب خبرستان پہنچتا نہیں پہنچتا اچھا باتا لگانے والا کر رہے تو اشار رہتا ہونا دریور اشار رہتا صحیح گاڑی چلا تھا ٹکر نہیں ہوتی سب بچ کے صحیح سالم اپنی منزل تک جو ہے پہنچ جاتے ہیں پہنچتے نہیں پہنچتے ہیں ایسے ہی جو ہے ایکسرینڈ ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہو جاتا جو خیفیت اللہ تعالی ایک بیان کرنے والے کی دل میں جو ڈالنا چاہیے وہ خیفیت جو ہے ہمارے دلوں کے اندر بیان کرنے والے کی دل میں پیدا نہیں ہوتی تو جیسے ڈریور کے باتوں میں باتا کرنے والا ہونا ویسے بیان کرنے والے کے سامنے بھی ہوں کو ہاں گولنے والا ہونا معمولی بچے سے تم باتا کرو انہیں بھی ہفتا ہفتا ہی ہفتا چھوٹا بچہ دودھ پیتے سے بچہ اس سے باتا کرے تو انہیں بھی ہاں کو ہوں گولتا ہوں کو ہاں گولتا بولتا نہیں بولتا اپنی حسین مسکرات سے بات کرنے والے کے دل کو خوش کر دیتا دیکھو ادمی کتے بھی غم میں رہندے چھوٹا خوبصورت بچہ پھول کے لیتا ہے اس سے باتا کرو چھوڑا مسکراتیا دل کتا کی خوش ہوتا کیا کرا بچہ سالی مسکرایا دوسرا کچھ نہیں کرا مگر دل کا پورا رنج دور ہو گیا غم دور ہو گیا دل کی تکلیف دور ہو گیا اور دل کیا ہو گیا باغ باغ ہو جاتا ہے تو ایسے ہی ہم بھی جو ہے سوچوں کے ساتھ انشاءاللہ بات پسو بھی بذرگو رضیل دوستو میں حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی سیرت کو ان کی تاریخ کو ان کے باپ داداؤں سے شروع کروں گا انشاءاللہ ان کے باپ دادا حصل میں کہاں سے آئے تھے ایک نام تاریخ کے اندر آتا ہے ایک بہت بڑے تاجر تھے بذرگ تھے ولی تھے متقی اور خدا طرف مسلمان تھے ان کا نام تھا سید عرب کیا نام تھا ان کا سید عرب یہ اصل میں بخارہ کے رہنے والے تھے بخارہ ہندوستان کے باہر ایک جگہ کا نام ہے اور ایک شہر کا نام ہے ہمارے یہ بخاری شریف کے جو امام بخاری ہیں وہ بھی کہاں کہ بخارہ ہی ہے اس لئے ان کو بھی امام بخاری کرتے ہیں ان کا اصل نام دوسرا ہے ان کا اصل نام کیا ہے محمد بن اسماعیل ہے اور وہ امام بخاری کے نام سے مشہور ہو چکے ہیں تو سید عرب یہ اصل میں بخارہ کے رہنے والے تھے بذرگ آدمی تھے اور تاجر تھے بہت بڑے تاجر تھے ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی اور غیبی اشارہ ہوا تمہیں ہندوستان جانا چاہیے اور تمہیں ہندوستان کا سفر جو ہے کرنا چاہیے تو اس غیبی اشارے کے بعد اور اللہ تعالیٰ کے جو اللہ نے ان کے دل میں جو بات الکا کی اس کی بنیاد پر وہ ہندوستان آنے کا ارادہ کر لیے جب وہ ہندوستان آ رہے تھے بخارہ سے تو اس وقت ان کے چچرے بھائی تھے کونسے بھائی؟ کونسے بھائی؟ چچرے بھائی؟ ان کا نام تھا سید علی وہ بھی بزرگ آدمی تھے تو وہ اپنے چچرے بھائی سید علی کو لے کر بخارہ سے لکل پڑے اس وقت ہندوستان کے اندر یہ پاکستان وغیرہ سے ملا ہوا تھا اب لاہور جو ہے پاکستان کے اندر ہے اب لیکن جب لاہور کس میں تھا؟ ہندوستان میں تھا تو وہ سید عرب اپنے تجازات بھائی سید علی کو لے کر سب سے پہلے لاہور پہنچے وہاں کچھ دن وہ رہے اس کے بعد پھر وہ وہاں سے سفر کر کے بدائیو پہنچے بدائیو یہ یو پی کا ایک علاقہ ہے ایک بستی ہے بدائیو اس زمانے میں بدائیو ایک علمی شہر تھا بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مشاہر اور اولیاء وہاں پر رہتے تھے اور وہ علم و عمل کا ایک حسین گہوارہ بن لیا تھا اس لئے لوگ اچھے لوگ آ کر کے وہاں پر جمع ہو رہے تھے تو سید عرب اور سید علی کون ادھر دیکھو گئے ان کے چچرے بھئی سید عرب اور سید علی دونوں بدائیو پہنچے بدائیو پہنچے دونوں نے بھی محنت کی دونوں نے بھی تجارت کی لیکن اللہ تعالی کی مرضی اللہ جسے چاہتے اسے دیتے ہیں جسے چاہتے اسے لیتے ہیں واللہ خیر الرازعین ہیں کسی کو چھپر پھار کر دیتے ہیں اور کسی کو گن گن کے دیتے ہیں جب دینے پر آتے ہیں تو چھپر پھار کر دیتے ہیں اور جب لینے پر آتے ہیں چھپر کیا گھر کے پورے دروازے گھڑکیاں کنڈیاں سب اٹھانے یہ اللہ کی مرضی ہے سب اللہ تعالیٰ ان اللہ علا کل شہیم قدیر ہے سب اللہ کے قبضے میں انسان کے قبضے میں اللہ کے علاوہ کسی کے قبضے میں کچھ نہیں تو اللہ تعالیٰ نے سید عرب کی جو تجارت میں بہت ترقی دی اور وہ بہت مالدار بن گئے امیر سرین جو ہے آدمی بن گئے اور یہ بیچارے جو چچنے بھائی تھے سید علی ان کی تجارت میں اتنا فائدہ نہیں ہوا وہ بیچارے جو ہے غریب تھے سید عرب کو دو بیٹے اور ایک بیٹی تھی دو بیٹے ایک بیٹی تھی انہوں نے بیٹی کی جو تربیت کی تھی وہ اپنی مثال آپ تھی وہ بیٹی کا نام تھا بی بی زلیقہ بی بی سید عرب کی بیٹی کا نام بی بی زلیقہ تھا بی بی زلیقہ اپنے زمانے کی رابیہ بسویہ تھی نہایت متقی پریزگار لڑکی تھی افت معاب بیٹی تھی یعنی سوم و سلات کی پابن بچی تھی بہت ہی نیک پارسہ سالح بچی تھی وہ بہت نیک بچی تھی اب جب سید عرب اپنی بیٹی کے نکاح اور شادی کے بارے میں وہ سوچنے لگے تو ان کی نگاہ اپنے چچرے بھائی سید علی کے بیٹے پر پڑی اچھا سید علی کے بیٹے ان کا نام کیا تھا ان کا نام تھا سید احمد سید احمد اب وہ تو بیٹارے غریب تھے لیکن سید علی کے بیٹے جو سید احمد تھے غریب تو ضرور تھے لیکن دین کے امیر تھے متقی تھے پریزگار تھے سوم و فلات کے پابند تھے ہمیشہ اللہ اللہ کرنے والے تھے یہ نیہا تھی یعنی بزرک نوجوان تھا سید احمد تو سید عرب نے کیا کیا اپنے چچرے بھائی سید علی سے انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی بی بی زلیقہ کی شادی آپ کے بیٹے سید احمد سے کرنا چاہتا ہو کسے سید احمد سے کرنا چاہتا ہو سید علی جو ہے اپنے چچرے بھائی سید عرب سے کہنے لگے کہ بھائی صاحب آپ کہاں ہم کہاں آپ امیر آدمی ہیں ہم غریب آدمی ہیں ہمارے پاس کیا ہے آپ ماللار آدمی ہیں ہم غریب آدمی ہیں میرے بچے کا نکاح میری بچی کی شادی جو ہے آپ کی بچی ناز و نعمت میں پلی ہوئی عیش و آرام میں رہی ہوئی بچی ہے میرا بچہ غریب بچہ ہے اور دوسرا اچھا ماللار رشتہ دیکھ لی دیئے تو سید عرب نے کہا ہم کو سب معلوم ہے کون امیر ہے کون غریب ہے کون ماللار ہے اور کون غربت زدہ ہے کون خوشحالی کی زندگی گزار رہا ہے کون تنہالی کی زندگی گزار رہا ہے ہمیں سو معلوم ہے ہمیں امیر بچہ اور امیر لڑکا نہیں چاہیے نیک اور صالح اللہ سے درنے والا نمازوں کی پابندی کرنے والا قرآن کی تلاوت کرنے والا تنہائیوں میں اللہ سے خوف کھانے والا ایسا نوجوان اور ایسا داماد مجھے چاہیے اور تمہارا بیٹا سید احمد اس کے قابل اور اس کے لائق ہے تمہارا بیٹا متقی اور پریزگار ہے میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ہی بیٹے میرے بھتیج سید احمد سے کرنا چاہتا ہوں چاہتا کیا ہوں میں نے اس کا کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے تو میں اس کے اوپر راضی ہوں اور میں شادی کرنے کے لئے جو ہے تیار اس کے بعد بی بی زلیقہ اور سید احمد کی شادی ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غور سے سن رہے ہیں بی بی زلیقہ اور سید احمد دونوں کی شادی ہو گئی شادی ہونے کے ایک سال کے بعد خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ سید عرب کا انتقال ہو گیا جو اللہ کی مرضی ہو گیا سید عرب کا انتقال ہو گیا اب ادھر یہ دونوں میاں بی بی ہیں اور بی بی زلیقہ ہے سید احمد ہے سید احمد تو بی چار ابھی غریب ہیں تنجسی گزر رہی ہاتھ بالکل ٹائد ہے تو اپنی بی بی سے کیا کہتے ہیں اپنی بی بی سے کہتے ہیں مہتر مہترمہ تنجسی تنجسی اور شوہر شوہر کردار یہ ہے اور شوہر کا بی بی کے ساتھ سلوک یہ ہے تو دوسری طرف وہ بی بی زلیقہ جو ایک پانسا اور متقی غفہ شعار بیٹی تھی بی شوہر نامدار سے کہنے لگی کہ شوہر مجھے اس کے اوپر کوئی غم نہیں مجھے اس کے اوپر کوئی رنج نہیں ایک بی بی کی میراج یہ ہے کہ شوہر اس سے راضی رہے شوہر اس سے خوش رہے کیا کہا وہ یوں کہنے لگی کہ ایک بی بی کی میراج یہ ہے کہ شوہر اس سے راضی رہے شوہر اس سے خوش رہے بذرگوں کی زندگی سے بذرگوں کی سیلت سے بذرگوں اور ولیوں کی زندگی سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا ہے اگر ہم شوہر ہیں تو ہمارے اخلاق سید احمد رحمت اللہ علی جیسے ہونا چاہئے اور اگر عورت ہے اور بیوی جیسے ہونا چاہئے ہونا چاہئے نہیں ہونا چاہئے آج میان بیوی کے درمیان یہ محبت یہ الفت ہے نہ ہم اپنی بیویوں سے ایسا کہتے ہیں نہ ہماری بیویوں ہم سے ایسا کہتے ہیں شوہر ہے تو بیوی سے محبت بیوی کی قدر دل کے اندر ہونا بیوی گھر کی اندر کام کر رہی ہے کپڑے دھو رہی ہے برطن دھو رہی ہے کچن میں ہمیشہ پتا رہی ہے اب جسمانی درد ہوتا نہیں ہوتا ہاتھ آن کھینستے پاو آن کھینستے سر میں درد ہوتا ہوتا نہیں ہوتا اور مرد گرم سوٹ رہا پہل لے سردی میں اتنا بسوط کر لیے بس آب 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 ملت بڑھتا ہے بڑھتے نہیں بڑھتے اب گھر والی اگر ایسا بھول سر میں دھوڑا دیکھو اب تمہارا تو ہمیشہ ہجرہ اب ساتھوں کو بولو نب کو نمدہ کو بولو نب تمہارا تو ہمیشہ یہ ہمیشہ کی رام گانی ہے یہ دواری احساس ہونا شور کے دن بیوی کے اوپر نظر رکھنا اس کی خدمت کتنی خدمت ہے کیا ہم ویسی خدمت کر سکتے ہیں بتائیے ایک دن گھر کی اندر ہم نہیں نہیں سمال سکتے گھر کے اندر سمال سکتے لاکو ڈالو وہ کو سلگا کے چاہے بنا ہو تو بنا سکتے اپنے سے ہو سکتا نہیں ہو سکتا اس لئے بڑے لوگ آئیں موٹی مثال بولیں گھر والی رہے تو سر میں درد کر نہیں ہے تو پیٹ میں درد کر نہیں پیٹ میں درد ہوتا نہیں ہوتا تو بزرگ اور اپنی دوستو اب میع میع بولنے کو تو ایک عصہ ہے لیکن سید احمد بیوی زلیقہ سے کہتے نے کہ تم بڑے گھر کی رہنے والی بچی اور بڑے گھر کی رہنے والی بیٹی اور میں ایک غریب گھرانے کا تمہارے لئے انتظام نہیں کر رہا ہوں تو وہ ہونہار بیوی وفاشیار بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے تم کیوں رن کر رہے ہو کیوں بکر کر رہے ہو مجھے کسی چیز کی طلب نہیں کسی چیز کی مجھے خواہش نہیں تم راضی رہو تم خوش رہو یہ میری معراض ہے میں اس کے اوپر راضی ہوں بزرگ اور عزیز دوستو جب بینیاں ایسی ہوں گی جب شوہر ایسے ہوں گے ایسے گھروں کو اللہ جنت بنائیں گے ایسے گھروں کو اللہ محبت کا شمن بنائیں گے ایسے گھروں کو اللہ علمت کے بعد بنائیں بنائیں یا بنائیں لیکن کتابوں میں بھی ہے کیا بھی سن رہے ہیں ادھر توجہ ادھر ہو آپ لو کتابوں میں بھی ہے بزرگا نے دین نے بھی کہا ہے علماء نے بھی بیان فرمایا کہ شادی کر لی ہے تو اللہ جو ہے خود بھو خود روزی کے دروازے کھولتے چلے جاتے اب آپ خود دیکھو کتنے بڑے حضرات ہیں عمر دراز بھی ہیں شادی شدہ بھی ہیں تجربہ ہے شادی ہوئی سوڑا اور دریا کھل گیا پھر بچہ ہوا اور دریا کھل گیا اور بچہ ہوا اور جو ہے کھلتے چلے یا اللہ تعالی رات سے کھولتے چلے یا کھولتے نہیں کھولتے اللہ تعالی تو شادی کی وجہ سے اللہ تعالی برکت رحمت رفق کے دروازے جو کھول لیتے تو اس کے بعد کیا ہوا اس زمانے کے اندر خاضیوں کا بہت بڑا مقام تھا اور خاضی کا عہدہ بڑا عہدہ بڑا منصف تھا جیسا کہ آج کے دور میں ایک جج کا عہدہ ہے ایک جج کو جو تنقہ ملتی ہے اس دور کے اندر اس زمانے میں اس سے زیادہ اور سلاق اور خلا کا قاضی نہیں ہوتا تھا وہ اسلامی جج ہوتا تھا اسلامی منصف ہوتا تھا اور وہ تمام مقدمیں وہ حل کیا کرتا تھا تمام فیصلے وہ حل کیا کرتا تھا تو اتنے میں ایسا ہوا کہ سید احمد کی صلاحیت اور قابلیت کو دیکھتے ہوئے وقت کے حکمران نے وقت کے بادشاہ نے سید احمد کو جج کا عہدہ دے دیا اور قضات کا عہدہ دے دیا اس رہا اللہ نے بہت بڑا رسکہ دروازہ کھول دیا اب اس کے بعد سید احمد رحمت اللہ علیہ جو ہے قضات کرتے رہے اور دن اور رات گزرتے رہے سال پہ سال گزرتے رہے وقت جو ہے تیزی کے ساتھ گزرتا گیا لیکن زندگی میں مان تو آیا پندرہ سال گزر گئے اب وہ گوڑ اولاد کی نعمت سے خالی تھی کتنے سال پندرہ سال تک سید احمد کو بیبی زلیتہ کو کوئی اولاد نہیں تھی کوئی بیٹی نہیں تھی کوئی بیٹا نہیں ساتھ اتنا سبر کرتی ہمارے اندر ہے آج کل کے ساتھوں کو دیکھو شادی ہو کو خالی ایک سال ہون دیں بچہ نہیں ہوا بہو کے اوپر شک شروع ہو جائے گز گز پوس پوس شروع کیا کی جانے کی ہوتی کی نہیں ہوتی بچے جنے ہو رہے دل اندر ہے من ہوس ہے کس کے ہاتھ میں بچے بلو بھئی اللہ کے ہاتھ میں انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے اگر انسانوں کے ہاتھ میں ہوتے ابراہیم علیہ سلام کو سو سال اولاد کے لیے کیوں تڑپنا پڑتا تھا کیوں سو سال اولاد کے لیے اللہ کے سام میں دامن خیلانا پڑتا تھا سو سال کے بعد جا کر اللہ نے اپنے خلیل کی دعا کو سنا اور اسماعیل علیہ السلام جیسا عظیم پرزن اور بیٹا اور نبی اکا فرمایا اب یہاں پندرہ سال ہو گئے اولاد نہیں ہے سبر کی زندگی تحمل کی زندگی جو چل گئی تو سید احمد اپنی بیوی سے کہتے ہیں بیگم اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے کہیں تم مایوس تو نہیں ہو تو بیوی زلیخہ کہتی ہیں اپنے شہر سے میں اداس ضرور ہوں لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں مایوس ہی کبر ہے آج نہیں تو کل اللہ دروازے کھولنے والے رحمت کے اولاد کو دینے والے ہیں اللہ تعالی اور بیوی زلیخہ رات کے سناکے میں رات کے اندھیرے میں اٹھ جس طرح حضرت زکریہ علیہ السلام طلب اولاد کی دعا کیا کرتے تھے وہ بھی گریہ اور زاری کرنے لگی اور رونے لگی اپنے آسوں کو ٹکرانے لگی ربی حبلی مل لدن کا ذریت طیبہ کی یہ دعا کرنے لگی یہ غزیبہ انہوں نے جاری کیا کہ اللہ ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا ہو پندرہ سال کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت سید احمد رحمت اللہ علیہ اور ان کی بی 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 ذلخ کی دعا کو سنا اور اس کے بعد ان کی گوڑ میں ایک ہیرہ آیا اللہ نے ان کی گوڑ کے اندر ایک موٹی کو چن دیا اور ایک بیٹا آیا اس بیٹے کا نام انہوں نے محمد رکھا کیا رکھا بھی محمد رکھا بعض حدیثوں میں آتا ہے جس دسترخان پر محمد نامی کوئی آدمی بیٹھے گا اللہ اس کی برکت سے دسترخان پر برکت سجھ نازل فرمائے اور جس گھر میں محمد نامی کوئی بچہ ہوگا اللہ گھر میں برکت رکھا فرمائے تو اس بچے کا نام انہوں نے کیا رکھا محمد رکھا اب بچہ ہو گیا نام تو محمد رکھا گیا اس کے ایک سال کے بعد پھر اس جوڑے کو ایک بیٹی ہوئی ایک سال میں بیٹا ہوا بیٹے کا نام محمد رکھا گیا اور بیٹی ہوئی اب بیٹی کا نام کیا ہے وہ کتابوں میں مجھے پڑھنے کو نہیں ملا لیکن بیٹی تو ضرور ہوئی پھر دو سال کے بعد تین سال کے بعد سجید احمد بیمار پڑھ گئے علیل ہوگئے کمزور ہوگئے یہاں تک جانکنی کا عالم ان کے اوپر تاری ہوگیا تو انہوں نے ایک دن اپنے بیٹے محمد کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی رکعت بھری دعا اپنی اولاد کے لیے جو چیز چھوڑ کر جانے کی ہے وہ مال سونا وہ چاندی سے زیادہ ان کے لیے دعائیں چھوڑ سید احمد اپنے بیٹے محمد کے سر پر ہاتھ رکھ کر اللہ سے دعا کرنے لگے اے اللہ ایک آپ کے پیغمبر محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ یتیم پیدا ہوئے وہ پیدا تو یتیم ہوئے تھے لیکن سرپرستی تھے لیکن نگرانی آپ کی تھی وہ پیدا تو یتیم ہوئے تھے لیکن تھکانہ آپ نے ان کو دیا تھا ایسا تھکانہ دیا اپنے محمد کو ایسا مقام دیا اپنے محمد کو ایسا مرتبہ دیا قرآن میں اور رفعان اللہ کا ذکرک کا مزدہ جو سنایا اور پورے عالم کے سب آپ کے محتاج ہیں آپ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں آپ نے بن باپ کے عیسیٰ کو پیدا کیا اے اللہ میں اس محمد کو آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں اس بچے کی بہترین تربیت کرنا بہترین پرورش کرنا اس بچے کو اپنے زمانے کا امام بنانا اس بچے کو مددگار نہیں چھوڑنا اس دعا کے بعد سید احمد رحمت اللہ اللہ تعالی کو پیارے ہو اس وقت اب آئیے محمد سید محمد یہ بچہ کتنے سال کا تھا صرف پانچ سال کا تھا اب کون ہیں ماں ہیں اور بچہ ہیں دونوں ہی ہیں بی بی زلیخہ کے آپ نے اس سے پہلے سنا کہ اور بھی دو بھائی تھے اور بھی دو بھائی سید عرب کو دو بیٹے تھے نا تو دو بھائی ہوں گے نا ان کے ان بھائیوں نے اپنی بہن سے کہا بہن تم رنجو مت کرو غم مت کرو ہم ہیں آپ آپ کی ملہب پوری زندگی کا سہارہ بننے کے لئے ہم تیار ہیں بھائی ہو تو ایسا ہونا چاہیے بہنوں کا خیال کرنا ہم کر رہے ہیں بہن ہے وہ کی کبھی دل میں خیال آتا بھائیوں کا کردار یہ ہے دوسری طرف بہن کا یہ غدار اور غیور متقیہ اور پریزگار اپنے زمانے کی رابیہ بسریا اپنے بھائیوں سے کہتی ہے مجھے کسی سہاری کی ضرورت نہیں میرا سہارا اللہ ہے میں اس کے سامنے اپنے دامن کو بھیلاؤں گی کسی غیر کے سامنے اپنے ہاتھوں کو نہیں بھیلاؤں گی وہ دینے والا میں لینے والی ہوں وہ میرا سہارا ہے میرے بچے کا سہار آبی ہوئی اس ذاتیہ میں بیواؤں کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے جب کوئی عورت بیوہ بنتی ہے اس کے دل پر کیا گزرتی ہے خود اس کے دل کو معلوم ہے دوسروں کو کیا پتا اس کے سر کا سایہ اُڑ چکا ہے اس کا سہارا ختم ہو جاتا ہے ہر سوائے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اس کا سہارا سوائے اللہ کے اور کون ہوتا ہے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے بیان فرمایا جو بیواؤں کے لیے کوشش کرتا ہے ان کی مدد کرتا ہے ان کی نگرانی کرتا ہے اور ان کے کھلانے پھلانے کی ذمہ داری لیتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ زم اور رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہے اور جو یتیم بچے کے سر پر صرف محبت کا ہاتھ پھیرتا ہے وہ اور میں کل قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں یہ دو انگلیاں جیسے قریب قریب ہیں وہ کافل یتین یتین کی کفالت کرنے والا وہ میرے ایسے قریب ہوگا بزرگ اور رضیز دوستو بتاؤ جو حشر کے میدان میں قیامت کے دن حضور کے اتنے قریب ہوگا کیا وہ رضیز دوستو بی بی زلیقہ خود اپنے ہاتھ سے محنت کر کے اپنے یتیم بچے کی پرورش کرنے لگ اس دمانے میں جو کام چلتا تھا عورتوں کے لئے جو کام تھا آج کل کا کام کیا ہے جو تیلر رنگ کر لئے یا کچھ بھی مزدوری کر لئے یا سینہ پرورنگ کا کام کر لئے کر جی رہے بہت ساری بی مائ اللہ تعالی ان کا انتظام فرمائے آج ہمارے دل کے اندر کسی کا درد نہیں ہم سن درے ہم کھا لئے ہم پی لئے مزے میں میں کسی کو تو کسی تو بوٹ ہوں کیا میرے نام میں آنے کے دنیا کو بھی دیکھنا تو اس زمانے میں وہ تاگے کا کام چلتا تھا چرخے سے چرخہ کات کر اور سے تاگہ بنا کر اس کو بیشتی تھی تو بی بی زلیخہ وہ تاگہ بنا بنا کر وہ چرخہ چلا چلا کر اس سے جو بھی کمئی ہوتی تھی اپنی اور اپنے بچے کی پرورش کر اب یہ سید محمد یہ بچہ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے انتظام فرماتے ہیں حلال روزی میں کیسی برکت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس بچے کو اپنے زمانے کا کچھ اور ولی بنانا چاہتے تھے اللہ نے بیسے انتظام فرمایا اب تک یہ بچہ اور یہ بچے کی مات کس شہر میں شہر کا نام کیا ہے بدائیوں بدائیوں میں بدائیوں میں یہ سید محمد بعد میں ان کا نام خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ پڑھا خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اصل نام کیا ہے ان کا محمد ہے یہ نظام الدین ان کا غیبی نام ایک مرتبہ ایسے ہی اپنے گھر سے نکلے جا رہے ہیں غیب سے آباد آئی نظام الدین وہ دین کے انتظام کرنے والے غیب سے آباد آئی اب غیب سے آباد آئی اب جا رہے ہیں تو جہاں بھی جا رہے ہیں لوگ جو سب نظام الدین ہی بورد ہیں اچھا ان کے نام کے آگے خاجہ نظام الدین اس کے بعد کیا ہے آگے اولیاء اچھا یہ اولیاء کیا ہے ولی کی جمعہ تو خاجہ نظام الدین اولیاء کا مطلب کیا ہوا خاجہ نظام الدین ولی بھی اگر بولتے تو بات سمجھ میں آتی تھی لیکن خاجہ نظام الدین اولیاء کا مطلب کیا ہوا اصل میں یہ اولیاء فل نام نہیں یہ شاکفہ خاجہ نظام الدین محبوب اولیاء نام خاجہ نظام الدین محبوب اولیاء یعنی اولیاء کے نور نظر دنیا بھر میں جتنے ولی ہیں ان کے محبوب اور پیارے خاجہ نظام الدین سید محمد رحمت اللہ علیہ ولیوں کے محبوب جو کسی کا لقب پڑھ گیا آج کل پیر ظلفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکات محبوب العلماء ان کو لکھا جاتا ہے علماء کے محبوب علماء کے پیارے یہ محبوب اولیاء قرار پائے محبوب الہی قرار پائے اس سے بڑھ کر الہی اللہ تعالیٰ کے محبوب ولی اور پیارے بندے اور بعد میں کیا ہوا لوگ مکمل نام نہیں چل گیا تو بس بات چل جاتی نام چل گیا تو چل جاتا جیسے پیرانے پیر بولتے یہ پیرانے پیر اصل نام نہیں ہے اصل اس کا سیدہ کیا ہے پیرانے پیر نہیں پیرے پیرہ پیرا پیرانے پیر ایسا وہ ایسا نہیں پیرے پیران سنیا بھر جتنے پیران ہیں ان پیروں کے یہ پیر ہیں ایسا ہونا بھئی اب لوگوں کو بولنے مشکل ہو گیا پیرے پیراں بولنے نہیں آیا تو پیرانے پیر بولتی ہے اب چھڑ رہا تو چل رہا ہے اب یہ اگر ہم بولے پیرے پیراں بول تو ملتاق خود غلط ہو گئی بولنے نہیں آ رہا اردو پڑھ گئے ہو بولنا ان کو بولتے ہیں بولتے نہیں بولتے تو یہ ہے خاجہ نظام الدین محبوب اولیاء محبوب الالہین کا نام بدائیون کے اندر یہ رہ کر بچپن میں علم حاصل کیے اس کے بعد بدائیون کو چھوڑ کر اپنی والدہ اور اپنے خاندان کو لے کر یہ دہلی آئے دہلی میں دہلی آنے کے آپ کے دو مقصد تھے اور دہلی آنے کے آپ کی دو وجہ تھے ایک وجہ تو یہ تھی کہ بدائیون کی اندر اعلیٰ تعلیم کا نظم نہیں تھا آگے جو پڑھنا چاہ رہے تھے دوسری بات یہ کہ معاش کا بھی کوئی خاضریاں نہیں تھا ان دونوں وجہ سے خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو بدائیون چھوڑنا پڑا اور اپنی والدہ کے ساتھ کہاں آنا پڑا دہلی آنا پڑا دلی آنا پڑا وہاں پر آئے آپ اور آ کر کے بڑے بڑے علماء تھے دہلی کے اندر اس زمانے کے اندر بہت بڑے بڑے علماء ایس سے ایک استاد ایس سے ایک ماہر عالم ان علماء میں بہت بڑے عالم تھے ان کا نام تھا مولانا شمش الدین شمس الملک جو بڑا عالم ہوتا تھا اس دور کے اندر اس کو لقب ملتا تھا شمس الملک یہ کتاب ملتا تھا یہ ٹائٹل ملتا تھا تو ایک مولانا ان کا نام کیا تھا مولانا شمس الدین شمس الملک بڑے مولانا تھے بڑے عالم دین بڑے ولی صفت عالم تھے یہ ان کے پاس جا کر کے ان کے کلاس میں ان کی جماعت میں بیٹھ کر یہ بھی علم حاصل کریں چند دنوں میں ہی شمس الملک رحمت اللہ علیہ نے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو بھاک لیا اور پیچھان لیا یہ عام بچہ نہیں ہے یہ بچوں میں خاص بچہ تھوڑے دنوں میں ہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اپنے استاد کے نور نظر بن گئے اپنے استاد کے آنکھوں کی سندگ بن گئے حضرت مہوانا شمس الدین رحمت اللہ علیہ کا پڑھانے کا اور تعلیم کا تربیت کا ایک خاص انداب تھا بڑے بڑے ہوتے بڑوں کی بات بھی بڑی ہوتی ہے ساتھ وہ جب پڑھاتے تھے تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اپنے استاد کو یاد کر کے سناتے تھے کہ ان کا ایک خاص انداب تھا ہمارے استاد کا کوئی بچہ جو ہے غیر حضر ہو جاتا تھا تو عجیب انداب سے اس کو اس کی تربیت کر دے آج کے لگر بچہ غیر حضر کر رہا تو ہم کیا کر دیں اقل ہے پھیجا ہے دماغ خراب ہو گیا پھٹے گا بھولتے نہیں بھولتے پڑھتا جا کے جو ہے بینا چرا تھا جاگ جاگ گھیج کے تر ایسا بھولتے میں تو بار کر رہا بیٹا نکل نالا اقبطمیز کہیں کھ ایسا بھولتے لیکن مہانا شمس الدین رحمت اللہ علیہ کا عجیب انداب تھا خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کوئی بچہ غیر حضر ہوتا ناغہ کرتا تو دوسرے دن وہ بچہ آتا تو اس سے یوں کہتے تھے بیٹا مجھ سے ایسا کیا قصور ہو گیا جس کی وجہ سے کل آپ نہ آسکے بس یہ جملہ بولتے تھے تو بچہ پانی پانی ہو جاتا اور کبھی ناغہ نہیں کرتا یہ انداز تھا بڑھا ہوتا تو ایسے بڑے استاد کی نگرانی میں جو خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کی تعلیم ہوئی تربیت ہوئی رات میں استاد کے کمرے میں کوئی نہیں آسکتے تھے سوائے خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھ اور ایک ان کے دوست ہے وہ دونوں ہی جا سکتے تھے کوئی اور نہیں جا سکتا اور علم حاصل کرے پڑے بہت اچھا پڑے وہ زمانے کے اندر علموں کا ہر طرف بول بالا تھا ایسا انہوں نے قرآن کا حدیث کا علم حاصل کیا کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب محفل جمتی تھی مناظرے ہوتے تھے بحث بحثیں ہوتی تھی کسی مسئلے کے اوپر تو خاجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ اس کے اوپر ایسا جو بولتے تھے اور ایسی اس کے اوپر تقریر کرتے تھے ایسی بحث کرتے تھے پوری محفل لا جواب ہو جاتی تھی اور پوری محفل خاموش ہو جاتی تھی اس لیے خاجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کا پڑھنے کے زمانے میں ہی ایک نام پڑھ گیا تھا محفل شکن کیا نام پڑھ گیا تھا محفل شکن نام پڑ گیا تھا محفلوں کو توڑ دینے والا محفلوں کو ختم کر دینے والا دوسروں کو لا جواب کر دینے والا محفل شکن ان کا دے نام پڑ گیا ایسا علم حاصل تھا مزرگو عرفیز دوستو آپ کی نگاہ میری طرف ہے اور میری نگاہ گھری کی طرف ہے اور ہونا چاہیے کیونکہ آپ کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے اب اس کے بعد پھر کیا ہوا یہ خاجہ نظام الدین اور یہ رحمت اللہ علیہ کن حالات سے گزرتے ہوئے اتنے بڑے مقام پر پہنچے ایک لمبی تاریخ ہے اور ایک داستان ہے اور جو ہے بڑے واقعات اور قصے ہیں مصد سنانے کا کوئی واہ واہ آہا کرنا نہیں ہے مصد یہ ہے کہ بزرگان دین کی اس صیرت سے اور ان کے واقعات صبرت و نصیت جو ہے حاصل کرنا ہے اس کے بعد یہ بات میں جا کر کہ والدہ کا انتقال بھی ہوا پھر بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ کے مرید بنے تو کیسے حالات آئے کیسے ان کی تربیت ہوئی کیونکہ وہ ختم ہو چکا انشاءاللہ عزیز آپ حضرات کے سامنے آئندہ جمعہ وہ سارے واقعات رکھے جائیں گے دعا فرمائیے اللہ رب العالمین سے اللہ تعالیٰ ان بزرگان دین کے نقش قدم پر مجھے اور آپ کو چلنے کی توبیغ نصیب فرمائیں اور ایسے اخلاق ہمیں بھی نصیب فرمائیں ہمارے جوانوں کو بھی جو ہے نصیب فرمائیں باقردعوانا الحمدللہ رب العالمین ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ ایک تو جناب محتاب صاحب کی طبیعت خراب ہیں ان کے لئے دعا فرمائیے اسی طرح جناب شوکت صاحب مستانہ ان کی بھی طبیعت جو ہے خراب ہے ان کے لئے بھی دعا فرمائیے سنتوں سے فارغ ہو جائے موسیقا